مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے مردوں کا لفظ نہیں بولا آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے فرمایا ابو بکر تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں ساری آپ نے فرمایا عائشہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کباب ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوب آتا ہے کہ انہیں چیزیں حضم نہیں ہوتی اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرق لی الحاکم کے اندر حدیث موجود ہے عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑ ہے جب انسان کسی کی وضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ انڈر سرود ہوتا ہے گھار والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شہر علی ابن عبی طالب جو کہ کسرت سے روزے رکھنے والے اور شبیداری کرنے والے تھے یہ تو بات ہی غلط ہے کہ کوئی شخص اہلِ بیت ہو یا صحابہ اکرام ان دونوں میں سے کسی سے بھی کیونکہ اللہ کے رسول سب سے محبت رکھتے تھے اہلِ بیت کے لیے خاص نہیں فرمایا اس حوالے سے جسے خاص تو جب بھی آپ نے فرمایا کسی کے لیے اس کے لیے خاص ہو گیا مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں کا لفظ نہیں بولا آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے فرمایا ابو بکر تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں ساری آپ نے فرمایا عائشہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کباب کیونکہ محبت کا جو مہور ہے وہ اللہ کا رسول ہے جب اللہ کا رسول ایک سے پیار کر رہا ہے آپ نے یہی جملے سیدہ فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت کہے جب باقی بیویوں نے ان کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات نہیں ٹالیں گے آپ جا کر یہ سفارش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ دیں کہ بھی ہر بیوی کے پاس جب میری باری ہوتی ہے تم توفے بلا امتیاد بھیجا کرو تم صرف حضرت عیشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو تو وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جیسا کہ ان کو کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کریں یعنی اصل مہور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عیشہ سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا تو بھی اس سے محبت کر سوال جو نویت یہ ہے کہ کسی امام حسن کی محبت سے ہماری امان زائل ہو جائیں گے میں آپ نے اصل میں مجھ سے وہ سوال ہی نہیں کیا حضرت حسن کے من آپ نے تو میرے لئے موضوعی ایسے رکھتے ہوتے ہیں نہیں لیکن کیونکہ ٹیکنیکل آدمی ہے اب اس لئے سوال ایسا رکھتا ہے ٹیکنیکل تو وہ انجینئر ہیں میں تو انجینئر نہیں ہوں امام حسن علیہ السلام کو میرے رسول پاک علیہ السلام نے کندوں پہ اٹھایا ہوا ہے تو جب کہا کہ نعم المرکب یہ سواری کتنی خوبصورت ہے تو اس وقت فقط یہ جواب کی صورت نہیں ہے کہ نعم الراکب یہ سوار کو بھی دیکھو اصل میں یہ معرفت اولاد رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری نگاہیں کمال مصطفیٰ پر ہی نہ صرف رک جائیں اس محبوب کریم علیہ السلام کے کندوں پہ جو سوار ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے جس طرح تم نے اپنے رسول کی عظمت کو دیکھا ہے اس رسول پاک علیہ السلام کے کندوں پہ سوار ان کے بیٹے کی عظمتوں کو بھی اسی طرح دیکھو کیونکہ یہ کوئی عام نہیں ہے سواری اگر آلہ ہے تو سوار بھی بڑا آلہ ہے گویا کہ یہ معرفت اہلِ بیعتِ اتحار کا پوری سیٹنگ رسول پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے معاملے میں بڑی تجاوز کرتے تھے اور کسرتِ روایات اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی سو سو دو سو ازواج رہی ہیں طلاق دینا نکاح کرنا طلاق دینا یعنی یہ اگر کان ایک عام آدمی کے لیے سنیں تو عجیب سے محسوس ہوتا ہے اس میں کس طرح داقت ہے رنمائی فرمائے نعوذ باللہ من ذالک یہ بیسیکلی جو دشمنانِ اہلِ بیعت تھے ان کی گھڑیوی سازش ہے جب انہیں یہ بدا چل گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حکومت ہتھیائی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو ہنچا نہیں کر سکتے لیکن حضرتِ حسن بن عدی کو کسی طریقے سے نیچا دکھتے اس کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹی بات پبلک میں مجھور کر دی اور خود شیخ زبیلی زیرہ محلوط تعالی جو دورِ حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں انہوں نے بھی اپنی کتاب فضائلِ صحابہ نے اس کے اندر اس کے اوپر نخت گئی ہے اس کی ایک روایت کی مصنف بن عبی شاہبہ سے پیش کرتے ہیں وہ بھی منقتے ہیں یہ بلکل جھوٹی بات ہے اور دیکھیں ابو دعوت کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن بن علی جو ہے وہ دو یا تین دن کے لیے کسی کو بیوی بنائیں اور پھر طلاق دے دیں یعنی وہ دو سو یا ایک سو بیس شادیاں اس قسم کی روایتیں ہیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا یہ صراحة میں سمجھتا ہوں گستاقی ہے اور اس گستاقی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلکل غلط ہیں یہ چیز بلکل قرآن و سنت کے منافع ہے ان کی شخصیت کے اندر بلکل نہیں بیٹھتی اور اس کے اوپر میں کافی تفصیل کے ساتھ بول سکتا ہوں لیکن میں اپنا یہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا جو ہمارے علماء حضرات نے تھوڑی گفتو کی ہے میں اسے ریبرٹل بھی کروں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس بلینٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیعت کی بات ہو لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیعت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفکیشن پہ چلے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں صدقہ رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ نہ عمر کے بارے میں نہ عثمان کے بارے میں کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام علیہ ہے کیونکہ حضور پاتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں حضم نہیں ہوگی یہ بات حضور کو پتا تھی کہ جو اہل سنت کا منج ہے جو حق پر ہے جو خلفہ راشدین کو برحق مانتا ہے اہل بیعت کو برحق مانتا ہے اور خلفہ راشدین پر تان کرنے والوں کو وہ رفضی سمجھتا ہے اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ جب بھی اہل بیعت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے آدھے ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیعت کا ذکر تک نہیں کریں گے اور یہ تو ہماری برکت سے اب اہل بیعت کانفرنسیز ہو رہی ہیں ورنہ پہلے صرف فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی تھی تو یہ بلکل غلط بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں یہ سپیسیفکلی مولا علی کے لیے مسند آمد میں عدیس ہے الموجمول کبیر طبری کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلوف کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہو گا اور جہنم میں جائے گا اور تجھ سے بغز رکھ کے بھی ہو گا اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائی جاتے ہیں یہ بغز والے کون سے بغز والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوف آتا ہے کہ انہیں چیزیں حضم نہیں ہوتی اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرن للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بغاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے گھار والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں متاہیں تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شہر علی بن عبی طالب جو کہ کسرت سے روزے رکھنے والے اور شبیداری کرنے والے تھے الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہ تو یہ سارے فضائل ہیں لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب عبدالبعیت کی بات ہو تو ہم سپیسیفکلی کو اس پہ رکھیں اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑے وہ ہمیں سکر نہیں ہے وہ فضائل صاحبہ ما شاء اللہ پیچھلے ہزار سال سے فضائل صاحبہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں وہ بڑا ذکر ہو چکے ہیں اللہ کے فضائل سے اس کے اوپر اس وقت جو ہے اہل بیعت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیعت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا اہل بیعت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا غدیرہ بیعت کی حدیث میں تو اہل بیعت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہی ہے اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی بتیس کسنات موجود ہیں جامعہ ترمزی میں ایک تو ہے اللہ کا محبوب ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب نبیل اسلام کے سامنے ایک بھناوہ پرندہ لائے گیا اسے حدیثیں طعیر کہتے ہیں نبیل اسلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے اللہ اکبر تو سیدنالی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھناوہ پرندہ کھایا جب ہم آگ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سلح حسن پر انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھے گئے تو میں انشاءاللہ سلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ سلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے حضرت علی کی گستاقیاں کی جاتی ہیں تو میں اس سلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری ابودعود ترمزی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلی کے سامنے رکھوں گا لیکن رسول پاک مسجد میں تشریف لائے اور آپ ساتھ اپنے نواز حضرت حسن کو بھی ساتھ لیا ممبر پہ بٹھا دیا اپنے پہلو میں اور خود خطبہ اشارت فرمانے لگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے کبھی نیچے حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے اور پھر اسی میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میرا یہ وہ عظیم بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان سلوک کرائے گا اب یہاں ایک بات حضرت صاحب نے شاہ صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی جو میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اسے حضم نہیں کر پائے جو میرے عقیدے کے بالکل منافی کہ سیدنا حسن کی یعنی وہ تعریف تو انہوں نے کی لیکن تعریف بھی جو حقیقی تعریفیں ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے وہ تعریف یہ کہ جی ان کی بچپن میں بھی لوحے محفوظ پر نظر تھی اب میرا یہ سوال ہے میں اس کا رد نہیں کر رہا لمحے بھر کے لیے میں اسے تسریم کر رہا ہوں لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو جس ہستی کی بچپن میں اتنی نظر تھی کہ لوحے محفوظ تک نظر رکھتے تھے تو حضرت معاویہ کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے انہوں نے نعوذ بلہ کوئی غلطی کہی ہوگی کیا بات کوئی غلطی کی ہوگی نبی کریم تو جس ہستی کی بچپن میں لوحے محفوظ پر نظر ہے اس کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا کہ جوانی میں آ کر وہ شرف وہ منصب وہ ختم ہوگی پھر ہمیں اس کو سرانا چاہیے کہ یہ اسی ہستی کا فیصلہ ہے جس کی نظر لوحے محفوظ پر ہے اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط ہو ہی نہیں اور تیسری بات یہ انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا لیکن ٹارگٹ تو کیا اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھڑی کہ جب فضائل اہل بیعت کی بات ہو تو یہ خامخواہ بیچ میں صحابہ کو گسیڑ کر اس سے جو ہے وہ الہدگی کا اختیار کرتے تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ جنہی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے موضوع موضوع امام حسن یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شریح حکم ہے کہ آج کے دن صحابی کی تعریف نہیں ہوگی صرف حضرت حسن کی تعریف ہوگی دیکھئے آپ نے کہا جی ان کو پھر وہ نظر آنا چاہیے تھا دیکھئے میں یہ کہتا ہوں اگر بات آپ وہیں لے کے جاتے ہیں کہ یہ ایک جو امام حسن علیہ السلام نے جو علماء ہے میں نہیں چاہتا میں اس کو بیان کروں کہ جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ صلح فرمائی ہے یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں فتح ہے بے شک امام حسن کی ہی فتح ہے کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے حتی بھی تو پھر اسی کی ہوئی معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت آپ دس دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی کبھی میں بات نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں لانت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ براہت کا امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں تیہ کی ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے معاملہ راویوں کا ہے مثلا حضرت سیوتی ہیں یا ابن کسیر ہیں وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دیں ہم نہیں مانتے تاریخ کو معاملہ ہے حقیقت کا دیکھئے سارے راوی نائی حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات مطبر ہو گئی ہے اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں ہو معاملہ راویوں کا ہے کتاب کا نہیں ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو آپ کو پتا تھا یہ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آ رہا لیکن آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں آیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے آیاں فرمائی دیکھیں ویس بھئی سب سے پہلے تو آپ صلح کو سمجھ لیں کہ صلح ہوتی کیا ہے صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقع پر رکھا اور کنسینسز کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا صلح ہوتی اس وقت ہے جب شرائط تیار پا جائیں صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط تیار پائی نہیں تھی اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے جب دونوں برابر کے لوگ آ جائے ہیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط تیار کرتے ہیں لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھی یا نہیں تھی جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی لیکن اس کے لئے چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے بعض لوگ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے بلکل یہ جھوٹ ہے اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نیروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے وہ شریک رہے ہیں صفین پارٹ ٹو بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے یہ حدیث کافی لمبی ہے یہ سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بناص رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے یہ حدیث آ دی نہیں ہے پوری حدیث سے پڑھنی چاہیے تو پھر حضرت معابیہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا تو حضرت عمر بن آس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سمال ہوگا تو پھر اسی گفتو کے دوران حضرت معابیہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے سلو پیش کریں کچھ ہماری بات وہ مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے تو یہ سلوہ کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے امن جنگ کے اندر غزبہ بدر میں کہا رسول اللہ امن پسند ہے جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی سورت الانفال میں آئے کہ اگر میدان جنگ میں محالف تم سے سلوہ کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو تو حسن ابن علی صفین پارٹو لڑنے آئے لشکر لے کے آئے حضرت معابیہ کو جب عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہی لیں گے ہم ان کو سلوہ آفر کرتے ہیں انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ احل البعیت عمل کریں گے تو جب سلوہ آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ سلوہ کی آفر سورت الانفال کے تحت قبول کر لی جسنا نبیل اسلام نے سلوہ دیبیہ قبول کر لی تھی اگرچہ نبیل اسلام کا پڑھڑا بھاری تھا اس کے باوجود مشرقی نے عرب کے ساتھ سلوہ کر لی اچھا کہ سلوہ کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھی ان میں سے ایک تو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے وہ ہے خمس کے حوالے سے جو سورت الانفال میں آیا ہے کہ مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ احل البعیت کو ملنا ہے اس کے علاوہ چار شرائط اور تھی جو صحابہ اکرام پر اہل سنت نے بہترین کتابیں لکھی ہیں امام ابن عبدالبر کی الاسطیاب امام ابن عثیر کی الاسطیابہ اس کی شرعہ ابن عجر اسکانی کی عصد الغابہ کی شرعہ الاسطیابہ شرعہ لکھی گئی عصد الغابہ ابن عثیر کی کتاب تھی ان کے اندر یہ شرائط موجود ہیں نمبر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنا جو دور حکومت ہے وہ خلفہ راشدین کے مطابق چلائیں گے نمبر ایک اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے ادر وائس وہ امت کو شورا پر چھوڑیں گے نمبر تھری حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اس جنگ کے بعد ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا نمبر فور جی خنو مئیہ کے ممبروں سے جو سبو شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے ابو تراب پر لانت لانت کے الفاظ ہے وہ گالی سے بڑھ کر لانت کرتے تھے ناؤذب اللہ ممبروں سے سکس ڈبل ٹو نائن صحیح مسلم غدیر قم سے اگلی حدیث اور پانچمہ رکھا گیا خونس افسوس کے ساتھ ان پانچ شرائط میں سے صرف پانچمی شرط پر عمل ہوا ہے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ خونس دیا کرتے تھے میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا مسنب ابن علی شہبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایرز کی ایج میں میری 47 ہونے والی ہے میری ایج میں حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں اور وہ جو بخاری سید والی وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش کوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی بنا سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح ہوگی دو عظیم گروہ جو ہے نا وہ عظیم عربی میں ہے وَلَا هُمْ عَوَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے اس سے مرد بڑا ہے عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو ہاں جی دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812 وَيْحَا مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ وَيَدْعُونَهُ الْنَّارِ وَيْحَا اَمْبَارِ افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی تو جو جماعت جہنم کی طرح بلائے ہونا اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو وہ عظمت والی نہیں ہوتی وہ بڑی جماعت تھی یہاں عظیم کا مطلب بڑا درو ہے اور حضور نے فرمائے میرا بیٹا یہ سید ہے یہ سید ہے یعنی یہ بڑے پان کا مظاہرہ کرے گا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنے مستدس بردار ہوگا اور آخری میں حدیث بیان کرتوں ریکلوٹ کرنے کے لئے ابو دعوت میں فور ون ٹری ون نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی شیخ زبیرلی زی دونوں سے ہی کہتے ہیں یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کہ قتل کے بینیفیشری کون ہوئے حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے مقدام بیت مادی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑا اِسْنَا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِ اس وقت جو سامنے ہاتھ پت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تُو حسن کی موت کو مسئیبت شمار کرتا ہے اللہ اکبر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آگیا وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مسئیبت نہ جانوں کہ نبی الاسلام زانوں پر ایک طرف حسن کو اٹھاتے تھے دوسری طرف حسین کو اٹھاتے تھے حسین مجھ سے ہے حسین علی سے ہے فاضح ہو گئے بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں جو روایات آپ بیان فرما رہے ہیں اور بڑے دل سے میں نے ذارے سنا ہے سب کچھ اور آپ کو سچ بتاؤں تو دل چیدہ چیدہ ہوا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کر یہ سب چیزیں سچ نہ ہو اور میں سن کے بھی محسوس نہیں ہو رہا آخری جملے میں یہ سارے آپ حوالے بھی دے رہیں آخری جملے یہ ہے کہ آج کی بیٹ میں سلح حسن منسوخ ہو چکی ہے جس طرح سلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرقین عرب نے سلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشیر بنایا مفتی صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں مفتی صاحب جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ انہوں کو یقین نہیں آتا وہ کہہ رہے ہیں سلح حسن کو منسوخ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں سلح منسوخ ہو چکی یہ شرائط پر عمل درامت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے اب وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کو ہر چیز سرخ ہی سرخ نظر آنے لگی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہری ہیں یہ پیلی ہیں یہ سفید ہیں یہ بلیک ہیں لیکن وہ ساری دنیا سے لڑنے لگا کہ ساری چیزیں سرخ ہیں یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا نیگٹیو پرسیپشن نیگٹیویٹی تو یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے پھر آدمی ہمیشہ انتشار کی بات کرتا ہے بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جی پوری حدیث بیان کی جائے بعض لوگ تو حدیث بھی بیان نہیں کرتے نمبر بتاتے ہیں اور اگر پوری حدیث ہم یہاں بتائے تو اس کے لیے عویس صاحب آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک گھنٹہ دے کاری صاحب کو ایک گھنٹہ دے شاہ صاحب کو ایک گھنٹہ دے پھر ہم پوری حدیثیں بیان کریں گے ظاہرے جو مناسبت ہوتی ہے ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو برا لگ گیا موضوع کیا ہے بات کیا یہاں پر بات کیا ہے اور اس سے ارریلیون باتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی خامخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کوئی صلح ختم نہیں ہوئے اسلام قیامت تک صلح کا درست دیتا ہے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے مفتی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی میں سوال کاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں میں ایک بچوں عالی سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں عالی سوال ہیں مگر میں مفتی صاحب علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں کاری صاحب امام نہیں کہتے اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں اچھا ہے یہ بھی سیدنا حسن امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہم کہہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن کہہ سکتے ہیں چل نہیں رہا نا یعنی رواج میں معاشرے میں جیسے ابو وقر صدیق کو کہتا ہے امام ابو وقر امام عمر کوئی نہیں کہتا نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ایک طبقے کے وہ امام ہے جو بارہ امام چلے آ رہے ہیں ان میں سے وہ ایک ہے آپ کے بھی امام ہے اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں کیوں تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہے جس طرح بارہ سلسلے چلے آ رہے ہیں لیکن اس معنوں میں ہم بھی کہتے ہیں کسی فقہ کے امام ابو ونیفہ ہم کہتے ہیں جب امام ابو ونیفہ بن سکتے ہیں امام تو حضرت حسن کیوں نہیں امام بن سکتے ہیں یعنی امام حسن ہے لکھوا دیں اور میں جی ٹی وی کی مسجد کا امام ہوں جی ٹی وی کی مسجد کا امام ہے لیکن وہ ایک الگ تصور سے کہتے ہیں آپ لکھنے پڑھنے میں کوئی نہیں ہے آج سے آپ بھی امام حسن کہیں گے سیدنا کیوں ہٹوائے وہ ایک میری عادت پڑی ہوئی ہے سیدنا عائشہ یعنی ایک میری عادت پڑی ہوئی بلکہ حضرت کا لفظ بھی میں کم بولتا ہوں سیدنا ہی بولتا ہوں دوسری بات یہ یہ جو اہل بیعت کی محبت اور خاص کر حضرت حسن کے حوالے سے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دفتر میں دور خلافت میں تشریف فرما تھے تو ان سے کوئی کام پڑھا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وہ گئے تو حضرت عمر نے کہا بیٹا ابھی میں مصروف ہوں ابھی تو مندر نہیں ہوں وہ گیٹ سے واپس جانے لگے تو ادھر سے حضرت حسن آگے اور آپ اس میں ٹکر آئے تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں کسی کام سے آیا تھا لیکن امیر المومنین نے مجھے منع کر دیا اب وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے کہ جب بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا تو مجھے تو بالکل بھی نہیں آنے دیں گے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ باہر حضرت حسن آئے ہیں تو وہ بھی بیٹے کے ساتھ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز دی کہ آپ اندر آؤ آپ کیوں باہر جا رہے تو کہا امیر المومنین جب میں نے دیکھا کہ آپ نے بیٹے کوئی اجازت نہیں دی فرمایا وہ عمر کا بیٹا تھا اس کو روکا جا سکتا ہے رسول اللہ کے بیٹے کو نایت ماشاءاللہ لیکن یہ اصحاب اور اہلِ بیعت کا رشتہ پیارا ہے یہ وضاحت ہو نہیں چاہیے کہ امام حسن جیسے کہ بتایا گیا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فوقیت دے رہے ہیں کیا مرتبہ دے رہے ہیں وہ کاندوبے ساسوار دیکھ چکے ہیں وہ مرتبہ دیکھ چکے ہیں رسول کس طرح سے چوم رہے ہیں وہ گود میں رسول کے نماز اور رکور سجود دیکھ چکے ہیں لہذا اگر ہماری آنکھوں پر پردہ ہے تو ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے بہت پیارا پیغام دیا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد دیکھیں جی تردیب کے اعتبار سے سب سے پہلے تو ہم قرآن حکیم میں جو سیدونا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کی فضیلے سے متعلق آیات آئی ہیں ان کو کور کریں گے اور اس کو سپورٹیو جو احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کی حدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سب سے پہلے تو آیت تطہیر آیت تطہیر سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البید ویتحرکم تطہیرا امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک حدیث لی ہے اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ آئیشہ صلی اللہ علیہ علیہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی منقش چادر اڑی ہوئی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدونا حسین علی پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدونا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہ وسلم اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑی انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البید ویتحرکم تطہیرا سبحان اللہ اے نبی کھروالو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے دوسری آئے جو ہے وہ آیت مباحلہ ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون کہ جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور جب ہر طرح کے دلائل سے جواب ہو گئے تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ مباحلہ کریں اور وہ آیت نمبر سکسٹی ون نازل ہوئی اس کونٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو اور یہ حدیث تو کافی طبیل ہے جب حاکم وقت میں سیدونا سعید بن عبی وخاص کو زور لگایا کہ سیدونا علی بن عبی طالب کی برائی بیان کریں تو ان کو ریپٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو تین فضائل بیان کیے تھے تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو سرکھ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباحلے کے وقت سیدونا حسن حسین فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی اللہمہ ہاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تیسری آیت مبدت جس کے حوالے سے کونٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے میں آج اس کو بھی انشاءاللہ بزول کر دوں گا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 اس کے حوالے سے صحیح باری میں ایک حدیث ہے ابن عباس کا قول ہے وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبیل اسلام کے جو مخالفین ہیں انہیں کہا جا رہے ہیں کہ نبیل اسلام کی قرابتداری کا خیال رکھو لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر وہ اسے اہل بیت پر فٹ کرتے تھے اور میرے خیال میں دونوں یہ تفسیر درست ہیں اگر اللہ تعالی غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ نبیل اسلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو تو مسلمانوں سے تو درجہ اولہ کہا جائے گا کہ آپ نے نبیل اسلام کی رشتہ داری کا خیال لکھنا ہے اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ سعید بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کا قول ہے سعید بخاری میں 3751 نمبر وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل البیت کے قرب میں تلاش کرو یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل دروست ہے پھر غدیرِ خوم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر دلے چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک ان میں بھی نبیل اسلام نے قرآن اور آل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس کے علاوہ بخاری مسلم نے حدیث ہے نبیل اسلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کی در ہے چھوٹا تو نبیل اسلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا تو نبیل اسلام نے انہیں معانکہ کیا چومہ اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور پھر بخاری کے عزیز ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور پھر صحیح بخاری کے اندر آنے سے ابن مالک کا قول موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہمشکل کوئی نہیں تھا پھر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا عبقر جا رہے تھے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی نے حسن ابن علی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم علی کے مشاوے نہیں ہو رسول اللہ کے ہمشکل ہو اور اس میں حضرت علی یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اہل البعید کے ساتھ خلفہ راشدین کی کیسی محبت اور عقیدت اس اعتبار سے ہمیں اس میں نظر آ دی ہے سبحان اللہ اور پھر سو نبی دعوت میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے پھر ترمزی میں حدیث ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں پھر مسند آمد اور حاکم میں حدیث ہے جو حسن حسین سے محبت رکھے اللہ تون سے محبت رکھ اور جو ان سے بغز رکھے تون سے بغز رکھ اور آخری حدیث جو میں نے بیان کرنی ہے پھر باقی علماء کو موقع دیں وہ المستقلل حاکم کے اندر حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البعیت کا بغز اس کے اندر ہوا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزق کی آگ میں داخل کرے گا اللہم لا تجع اتنا منہم اللہم انہا اسأل حبت وحب من یحبك وحب حبیبك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم